حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قرب قیامت کا تذکرہ ارشاد کر رہے تھے میں نے عرض کی حضور قرب قیامت کے فتنوں سے پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا اور جس نے قرآن سے ہدایت ڈھونڈی اس کو ہدایت مل گئے اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت ڈھونڈنا چاہی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا تو یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے روشنیوں کا منبع ہے اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ صداقتوں پہ مشتمل ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں بڑے سے بڑا مصنف بھی کتاب لکھتا ہے تو اس کی ابتدائیے میں یا اس کے آخر میں یہ بات ضرور رکھتا ہے کہ میری کتاب میں کسی طرح کی کوئی غلطی پائیں تو مجھے متعلق کر دیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جا سکے لیکن قرآن وہ ہے کہ کھولو تو پہلی بات یہ ملے گی زالکل کتابو لا ریبہ فی کوئی غلطی ہے تو بتاؤ اس میں غلطی نام کی گنجائش تک نہیں یہ صرف دعویٰ قرآن کا ہے اور قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں ملے گا حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی اور ایک شاگرد کو کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو جب اس نے پڑھا تو آپ اس کی کئی غلطیوں پر متنبع ہوئے کہ اس لفظ کی بجائے یہ لفظ ہوتا تو کیا خوب تھا اس حرف کی بجائے یہ عرف ہوتا تو کیا اچھا تھا تغیر و تبدل کرتے رہے ہیں اگلے دن فرمایا پھر پڑھو اس نے پھر پڑھا پھر نئی غلطیوں پر متنبع ہوئے اس طرح ستر مرتبہ وہ کتاب آپ کے سامنے پڑے گئے ستر مرتبہ اس کی غلطیوں پر متنبع ہوئے پھر اس کے بعد فرمایا دعو چھوڑ دو شافعی کی کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ رہے یہ عزاز صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش اور غلطی کا امکان وجود نہیں ہے یہ صرف کتاب اللہ ہے قرآن مجید کہ جس میں غلطی کا امکان تک نہیں ہے اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور دنیا کے بڑے بڑے عدیب شائر ان کو بطور تحدی یہ کہا گیا اگر اس کتاب میں تم شک پاتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کی تو اس کی مثل ایک صورتی لا کے دیکھاؤ پھر آج تک کوئی نہیں لا سکا ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہوتا تو کوئی ضرور محنت کرتا الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوتی لکھتے ہیں اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور اہد کی لڑائیاں نہ ہوتی سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل لے آتے لیکن قرآن کی مثل ممکن ہی نہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں جتنا یقین جتنا ازعان اور جتنی پختگی قرآن کے دامن میں آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی قرآن کا ایک ایک لفظ صداقت میں مشتمل ہے ہم اپنے بزرگوں کے جب حالات پڑھتے ہیں انہوں نے قرآن کے حوالے سے جس انداز کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا ہے انسان ششتر رہ جاتا ہے حضرت جنید بغدادی اپنے مرید کو ایک صندوق دیا کہا بیٹا جاؤ اس کو دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کاراؤ اور سنو اس کو کھول کر کے نہیں دیکھنا کس کے اندر کیا ہے کامل مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے اس مرید نے اس صندوق کو سر پہ اٹھایا اور دریائے دجلہ کی کنارے پہ پہنچا اور جو ہی اس نے دریائے دجلہ میں وہ صندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی پھٹ گیا اور اس نے راہیں کو شادہ کر دی اور صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا بڑا حیران ہوا واپس پلٹا اور اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کہ عرف کی حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی اور اگر وہ چیز اتنی ہی مقدس اور بابرکت تھی تو پھر آپ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا ہے یہ مہمہ بن گیا میرے لیے جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں آئے گا فرمایا بیٹا ہاں تم نے اپنی آنکھوں سے منظر ہی ایسا دیکھا ہے جب تک میں اس سے پردہ نہ اٹھاؤں تمہارا استراب دور نہیں ہوگا کہا سنو میں نے بارہ سال کی محنت شاکہ سے تصوف کے رموز و غوامز اور اسرار پر ایک کتاب لکھی تھی اور پھر بارہ سال میں اس کی نوک پلک سمارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ لکھا گیا ہو اور پھر بارہ سال میں سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں آج چھتی سال بیٹھ گئے ہیں میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ کتاب تھی جو میری چھتی سال کی کمائی تھی میں نے دریا برد کر دی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اتنی کافی ہے اتنی وعفی ہے شفا دیتی ہے روشنی باٹتی ہے نور دیتی ہے ایک ایک حرف صداقتوں پہ مشتمل ہے اس کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر قرآن بھی کہہ رہا فَبِئَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُوْمِ نُونَ قرآن کے بعد اب کس کا انتظار کر رہے ہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اِنِّ تَارِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْن کتاب اللہ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَائِلِ الْأَرْضِ وَسُنَّتُ وَنَبِيَهِ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں مضبوطی سے تھام لو کبھی گمرا نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت کتاب دین کی تھیوری ہے اور سنت اسلام کا پریکٹیکل ہے اگر کسی نے تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لے اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھ دے حضرت ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن قرآن حضور کے اخلاق کا ہی نام تھا حضور کے خلق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھنا ہو قرآن کا عملی ثبوت دیکھنا ہو تو مصطفیٰ جانِ رحمت کو دیکھنا ہو تو قرآن ہماری ذریعات کی کفالت کرتا ہے کاش کہ ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے دیکھنے کا تقاضہ اس قرآن کا ہے ہم نے اس کو تاکو میں سجا لیا اس کے اوپر ریشمی غلاق چڑھا لیے اس کو خوشبو لگا لیے اس کے اندر مور کے پر رکھ لیے اور اس کو ہم نے اونچی جگہ پر رکھا ہم نے اس کے نام کی قسمیں بھی کھائیں لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہم حاصل نہ کروائے اس بات کا انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے مرنے والوں کی روح کو اس حالِ ثواب کیا جائے تو ان کی قبر میں نور اترتا ہے اس کے شواہد موجود ہیں اس بات کا بھی انکار نہیں قرآن مجید کے الفاظ دم کر کے کسی کو پانی پلائیں تو اس کی بیماریاں صاف ہوتی اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق کوئی جن بھوت کوئی ایسی چیز نہیں ٹھہر سکتی اس بات کا انکار بھی نہیں کہ اپنے گھر میں اپنی دکان پہ اپنے مکان پہ اپنی فیکٹری میں قرآن مجید کی تلاوت کرو وہاں برکت ہوگی رزق میں فراوانی ہوگی فرشتوں کی کتاریں لگ جائیں گی رحمت کا نزول ہوگا اس کا بھی انکار نہیں ہے لیکن بات یہ ہے قرآن مجید کے نزول کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے قرآن مجید نازل اس لیے نہیں ہوا علامہ اقبال میں بڑی خوبصورت اور ستری تنقید کی ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لیے قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہے اقبال کہتا ہے اس بات کا انکار نہیں کہ سورہ یاسین سے روح آسانی سے نکلتی ہے لیکن مقتع نظر یہ ہے اقبال کا کہ تُو نے قرآن سے ڈھونڈا تو موت کو ہی ڈھونڈا قرآن سے بھی تلاش کیا تو مرنے کو ہی تلاش کیا جس قرآن سے تُو نے مرنے کو تلاش کر لیا کاش اس قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیا مرنے کو تلاش کیا